موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم تک ویڈیو اور آوڈیو کی شکل میں آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے ایک چیز اور دھیان میں رہیں کہ اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے یہ نمبر صرف واتس اپ میسج کیلئے ہے اس لئے آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم تک بھید سکتے ہیں اور ہم بعد میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن براہ راست اس پر کال مت کیجئے کیونکہ کال پر آپ کو جواب نہیں ملے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرش تھے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم میں نام محمد اقبال ہے اور میں ایند آواز سے گزرہ سے بھول رہا ہوں میرا سوال یہ ایسا ہے کہ کسی گیر مسلم کو بہت بری آلت میں دیکھتے ہیں بچہ ہو یا بزرک ہو یا عورت ہو بہت خراب آلت میں جیسے اس کو بیماری سے یا اور بھی بہت بہتتار آلت میں تو اس کے لئے اپنے کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں یا ایسے میں کیا کرنا چاہیے یہ بتائے جارہا گیر مسلم کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس حالت میں یا نہیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی گیر مسلم کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں اگر وہ پریشانی کی حالت میں ہو مثال کے طور پر بیمار ہو کسی مشکل میں ہو تو دعا کر سکتے ہیں یا اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں گیر مسلم اگر پریشانی کی حالت میں ہو تو آپ اگر اس کی پریشانی دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں دور کر سکتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اور اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں تو علاج کرا سکتے ہیں اسلام نے اس سے بلکل بینی رکھا ہے بلکہ یہ تو اچھا کام ہے اور اسی طرح سے کچھ نہیں کر سکتے اور دعا کر سکتے ہیں کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے تو اس کے لئے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں نور مسلم تو جانے دیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت کا گزر ایک کوئی کے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ غفرہ لمرأت مومسا کہ ایک بدکار عورت کی مغفرت کر دی گئی مرت بقلبن علا رأس رکی ان یالحد اس عورت کا گزر ایک کوئی کے پاس سے ہوا اور کوئی کے قریب ایک کتہ جو ہے زبان نکالے پریشان تھا قاد یخت الحل اتش قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَائِ اور پھر اس سے اس عورت نے کوئی سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا فَغُفِرَا لَحَا بِدَالِق اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی تو دیکھیں صحیح بخاری کی یہ روایت غفرَ لِمْرَاتِ مومسا ایک بدکار عورت ہے زناکار عورت ہے اور اللہ تعالی اس کو بخش دے رہا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا جو کی جانور ہے تو آپ سوچیں کہ اس عورت نے جو ایک زبان مخلوق پر ایک کتے پر رحم کیا اور اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں جنت دے دی تو انسان تو سب سے بہترین مخلوق کے ذروع زمین پر اشرف المخلوقات ہے تو اگر وہ کسی مشکل میں ہو دکھی ہو پریشان ہو اور کوئی شخص اس کی پریشانی کو دور کرے گا اور اس کا جذبہ اچھا ہوگا نیک نیتی سے کرے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں کتنا اچھا کام ہوگا تو اس لئے اگر کوئی نون مسلم ہے پریشان ہے بھوکا ہے پیاسا ہے کسی بیمار ہے کچھ بھی ہے اس کے ساتھ دکت ہے اور اگر کوئی مسلمان اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے اس کے پاس اس کی طاقت ہے تو اسے کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی اس پر اس کو ثواب دیں گے تو یہ چیز ہے کہ آپ پریشانی دور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ اور کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں پریشانی دور کر سکتے ہیں آپ نہیں دور کر سکتے ہیں تو کم سکم کسی ایسے شخص کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دعا بھی کر سکتے ہیں آپ نے خاص حال سے اس کے بارے میں سوال کی آئے کہ اس کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں جی بلکل دعا کر سکتے ہیں دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے حدیث مبر اکیس سہار آٹھ سو پینٹیس یہ خارجہ ابن السلط کہتے ہیں کہ یہیہ التمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہو عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ما اقبل راجیم من اندہی اور پھر ان کے پاس سے لوٹے فمر علا قومن تو ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا اندہم رجل مجنون کہ ان کے پاس ایک پاگل آدمی تھا موثقم بالحدید اسے زنجیر سے لوگوں نے باندھ کے رکھا تھا فقال اہلہ تو جب یہ صحابی گزر رہے تھے تو اس پاگل شخص کے گھر والوں نے کہا اِنَّا قَدْ حُدِّثْنَا کہ ہمیں خبر ملی ہے اَنَّا صَاحِبَكُمْ حَادَا قَدْ جَعَبِ خَيْرِينَ کہ تمہارا جو ساتھی ہے یعنی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ لوگ مانتے ہیں وہ بڑی بھلائیہ لے کر آیا ہے تو فَحَلْ إِنْدَهُ الشَّئِينِ يُدَاوِيهِ تو کیا اس کے پاس اس کا کوئی علاج ہے یعنی یہ ہمارا بندہ جو اتنا پریشان ہے ہمیں اس کو زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑ رہا ہے ہم اتنے دکھی ہیں اس کو لے کر تو آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے پاس کوئی حل ہے کوئی دوا ہے قَلْ تو صحابی کہتے ہیں فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تو میں نے سور فاتحہ پڑھ کے رقیہ کیا قَلْ عَوَقِي وَقِي کہتے ہیں ثلاثتہ ایام تین دنوں تک رقیہ کرتے رہے کُلَّ يَوْمِ مَرَّتِين ہر دن دو بار رقیہ کرتے تھے فَبَارَعَا تو وہ صحیح تیاب ہو گیا فَعَعْتَوْنِي مِئَتَ شَاتٍ تو ان لوگوں نے اس کے بدلے میں مجھے سو بکریاں دیں سو بکریاں فَعَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَأَخْبَرْتُهُ اور میں نے ان کو یہ سب بتایا فَقَالَ خُدْحَا کہا کہ تم لے سکتے ہوئے جو اس علاج کے بدلے میں تمہیں جو سو بکریاں دی گئی ہیں یہ تم لے سکتے ہو فَلَأَمَرِ مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَتِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَتِ حَقٍ کہا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جو باطل طریقے سے رقیہ کر کے پیسہ لیتے ہیں اور آپ نے تو اچھے طریقے سے رقیہ کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں اس حدیث میں صحابی نے رقیہ کیا تھا مطلب دعا کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کیا تھا قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے اس کو پڑھ کے دعا کیا تھا اور وہ بندہ ٹھیک ہوا اور پھر ان کو انام ملا تو یہ سب کچھ ہوا تھا ایک نون مسلم کے ساتھ روایت کا سیاق بتلاتا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا تو صحابی نے دعا کیا رقیہ کیا ایک غیر مسلم کے ساتھ اور پھر یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کی اس کو غلط نہیں کہا اس لئے پتا چلا کہ غیر مسلم اگر تکلیف میں ہے تو آپ دعا بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم دنیاوی اعتبار سے کسی بھی الجن میں کسی بھی تکلیف میں ہے تو ایک انسان ہونے کے ناتے آپ جو کچھ اس کے لئے آپ سے بند سکے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برخاتہ سیکھ میرا ایک سوال ہے کیا امام صاحب مسئلہ پہ چھلے جائے تب تکبیر کہنا چاہیے جیسے امام صاحب چل دیئے ویسے ہی کرنا چاہیے یا امام صاحب پہلے مسئلہ پہ چلا جائے تب تکبیر شروع کرنا چاہیے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ تکبیر کب کہیں گے یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور جماعت کے لئے جو تکبیر کھیاتی ہے وہ کب امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھیں یا امام صاحب مسئلہ پہ چلے جائیں تو دیکھئے یہ جو تکبیر ہے یہ بتانے کے لئے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو امام صاحب چاہے مسئلہ پر ہوں چاہے مسئلہ سے دور ہوں اگر ان کو دیکھ لیا گیا کہ وہ آ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ٹائم بھی ہو چکا ہے تو آپ کو پتا چلے گیا کہ اب امام صاحب آنے والے ہیں یا امام صاحب آ رہے ہیں یا آ کے کھڑے ہوئے ہیں آج کل کیا آج کل تو گھڑی لگی ہوئی ہے تو امام صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس پر اتنا دھیان نہیں ہوتا زیادہ دھیان گھڑی پر ہوتا ہے تو جیسے آدمی دیکھتا ہے موزن دیکھتا ہے کہ ٹائم ہو گئے وہ فوراں تکبیر کہیں لگتا کبھی کبھی تو امام صاحب دیکھتا بھی نہیں کہ وہ ہائیں کی نہیں ہیں کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم ہوا تو امام صاحب حاضر ہو جائیں گا اور امام صاحب بھی آج کل ہمارے یہاں جو بغدہ ہائر کیا جاتے ہیں ان کو سیلیری پر رکھا جاتا ہے تو وہ بھی اس کی پابندی کرتے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلے پر ہیں یا باہر ہیں کہیں بھی رہیں آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو پورا یقین ہے پورا پتہ ہے کہ جو ہے مسجد سے متصل حجرہ ہے اور وہ فوراں یعنی کچھ سکنڈ باقی ہے تو اگر اسے کمرے ہی سے کوئی اشارہ ملتا ہے اسے پورا یقین ہے کہ اب امام صاحب آنے والے تو تکبیر گول سکتا ہے وہ کیونکہ وہ تکبیر کس کے لئے ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام صاحب مسلے پر کھڑے ہو جائیں تب ہی اس کو تکبیر کہنی ہے مسلے پر کھڑے ہو یا مسلے سے باہر ہوں بہرحال ایک وقت طے ہے اور اس وقت امام صاحب موجود بھی ہیں اور اشارہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ امام صاحب آنے والے ہیں تو فوراں آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں ٹائم ہو گئے آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم مولا صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ استسقہ نماز کتنا بار پڑھا جاتا ہے یہ بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ استسقہ کی نماز کتنی بار پڑھی آتی ہے شاید یہی پوچھ رہے ہیں میرے لئے بہت واضح نہیں ہوئی ان کے الفاظ تو استسقہ یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے وہ کتنی بار بھائی کتنی بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں احادیث میں تو اس کی کوئی ایسی حد بندی نہیں ہے کہ آپ ایک موسم میں صرف ایک ہی بار سلاتِ استسقہ پڑھ سکتے ہیں آپ دو بار تین بار بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے تو بار بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت میں میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بس ایک ہی بار پڑھنا ہے اس لیے اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں تو جتنی بار چاہے ہو پڑھ سکتے ہیں جب تک بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم یہ ہندوستان سے آج کے لئے ایک سیکس پیدل جا رہا ہے تو اس کا آج قبول ہوگا کی نہیں ہوگا اور اسے حج کرنے کا طریقہ صحیح ہے کی نہیں پیدل جا کر یہ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ کہ ہندوستان سے ایک شخص پیدل حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ صحیح ہے کی نہیں اور اس کا حج قبول ہوگا کی نہیں ہوگا یہ دو سوال بھائی صاحب نے کیا اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا ہے اور بار بار یہ سوال آتا ہے ہم تفصیل سے اس کے بارے ہم بتا چکے ہیں بہرحال یہ جو دو سوال آپ نے بطور خاص کیا ہے کہ اس کا طریقہ صحیح کی نہیں اور اس کا حج قبول ہوگا کی نہیں تو دیکھئے جہاں تک طریقہ کی بات ہے یہ پرمشکت طریقہ ہے یعنی ایک مشکل راستہ اس نے چنا ہے ایسا اس کو نہیں چننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے سہولت دی ہے نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ہونا چاہیے اور اس طرح سے بہت سارے مسئیبتیں بھی ہیں ایک آدمی ایک سال لگ جائے گا پہنچتے پہنچے تو پھر اس کے جو بال بچوں کی حقوق ہے بیوی کی حقوق ہے وہ کیسے وہ آدھا کرے گا تو بہت ساری پرابلم ہے تو آدمی کو اگر کوئی سخص ضرورت ہوتی تو ایک الگ مسئلہ تھا لیکن وہ جا سکتا ہے فلائٹ سے بھی جا سکتا ہے بلا وجہ پیدل جا رہا ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے کوئی بھی آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے اور نہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی فضیلت ہے کہ آپ پیدل حج کرنے جائیں گے تو ثواب زیادہ مل جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ فین افس ہی پیدل چل کے کہیں جانا اس کو حرام نہیں بول سکتے تو یہ جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہتر نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے لیکن ایک آدمی پیدل ہی ایسے جا رہا ہے اسی راستے کو وہ چنا ہے اسی کو اس نے منتخب کیا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے تو یہ جائز راستہ ہے جو اس نے چنا ہے پیدل کوئی جا سکتا ہے لیکن آج کے دور میں جبکہ یہ تیز رفتار سواریوں کی نعمتیں موجود ہیں تو ایسے دور میں اس راستے کو چننا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال اگر کسی نے وہ راستہ چن لیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام اور ناجائز ہے اور دوسری بات آپ نے کہا کہ حج قبول ہوگا کی نہیں تو بھئی اگر کوئی فلائٹ سے بھی جا رہا ہو تو بھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس کا حج قبول ہوگا ہاں امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو یہ جو پیدل سفر کر کے جا رہا ہے چونکہ یہ حج کے شرائط میں یہ تو نہیں یہ کہ پلائن سے آئے گا فلائٹ سے آئے گا تب یہ حج قبول ہوگا وہ اصل کیا ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح طور سے بجا لاتا ہے ان پر ٹھیک طریقے سے عمل کرتا ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حج صحیح ہے یا غلط اور پھر قبولیت کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ چاہے قبول کرے چاہے رجل کرے تو ہم تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کسی کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا اور حج صحیح طریقے سے کسی نے کیا ہے تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو یہ بھائی صاحب اگر پیدل وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں حج کا جو بھی طریقہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اسی کے مطابق وہ حج کرتے ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے گا ایسا نہیں کہ وہ پیدل گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا حج قبول نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں بہرحال یہ سوال بار بار آتا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اس لئے مزید تفصیل نہیں پیش کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ سید مزمل بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں تو دیکھئے جنازے کی نماز میں صرف ایک بار رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب جنازے کی نماز میں اس ایک بار یعنی جو پہلی تکبیر ہے جسے نماز میں ہم انٹری لیتے ہیں اس وقت رفع الیدین ثابت ہے اس کے بعد جو اور تکبیرات ہیں دوسری تیسری چوتھی ان تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہاں بات صحابہ سے ہے مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جنازے کی ہر تکبیر پر رفع الیدین کرتے تھے اچھا یہی جو موقوف روایت ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہی در قطنی رحمہ اللہ نے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے لیکن کہا ہے ساتھ میں کہ یہ مرفوعاً درست نہیں ہے یعنی جس راوی نے اس کو مرفوع بنا کے روایت کیا اس سے چوک ہوئی ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ جنازے میں ہر تکبیر میں رفع الیدین سے متعلق کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے کوئی مرفوع روایت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے ہاں صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے اب اگر کوئی ان کے اثر کو سامنے رکھتے ہوئے جنازے کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی پہلی تکبیر کے بعد کی تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کے طریقے کو بہتر کہنا ہوگا چونکہ اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے صحابہ کو یا فلاں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو بلکہ کہا نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے پہلے تکبیر کے علاوہ اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی میں بھلائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اتباع میں ہم یہی کہیں گے کہ جنازے کی ہر تکبیر پر رفع الیدین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ بہتر نہیں ہے البتہ چونکہ ایک صحابی سے ثابت ہے جس لئے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہم اس کو بیدت وغیرہ بھی نہیں بولیں گے یہی موقف شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی ہے علمالبانی رحمہ اللہ کی ایک بڑی ہی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز جس میں جنازے کے مسائل کو بیان کیا ہے اس کتاب کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے بعد میں تلخیص بھی کی اس کو مختصر بھی کیا ہے تو اس کتاب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ مسائل بیان فرمائے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو خلاصہ یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی تقبیر کے بعد رفل دین ثابت نہیں اس لئے ہم نہیں کریں گے اور صحابی کے اثر کے بنیاد کو کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے لیکن ہم فوقیت دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا سلوک ہمارا عیدو منیو سلی نمازو اس سے پڑھو جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ میں پہلی تقبیر کے بعد رفل دین کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم نہیں کریں گے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں بینگلور سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ فطرہ میں پیسے دے سکتے کی نہیں یہ پرانا سوال ہے کوئی شاید رمضان و گرہ میں آیا ہوگا کہ رمضان کے آخر میں جو ہم فطرہ نکالتے ہیں وہ پیسے میں دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور دونوں طرف معتبر اہل علم موجود ہیں اس لئے اگر کوئی شخص ان دونوں موقع میں سے کسی ایک موقع پر مطمئن ہے اور بصیرت کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے بہرحال جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اس پارے میں ہماری راہ کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ افضل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں دی جاتی تھی فطرے میں انہی چیزوں کو دیا جائے اور اگر مختلف احادیث کو جمع کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرے میں جو چیزیں دی جاتی تھی وہ کل پانچ تھی خجور جو پنیر کشمش اور اسی طرح سے گے ہوں تو یہ کل پانچ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھے اور آج ہمارے علاقے میں بھی ان پانچوں میں سے کوئی نہیں کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اصل جو چیز نس میں موجود ہے اور ہم انہی چیزوں کو فطرے میں نکالیں جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فطرہ نکالا جاتا تھا اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ جو کسی علاقے کی غزہ ہے وہاں سے فطرہ نکالا جائے گا میرے بھائیو یہ بات کسی جھوٹی اور منگڑت حدیث میں بھی نہیں ہے ہماری معلومات کی حد تک یہ کسی منگڑت روایت میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ جو قوت البلت کہتے ہیں نا کہ کسی شہر کی جو غزہ ہے وہاں سے فطرہ نکالا جائے ہماری معلومات میں کوئی جھوٹی اور منگڑت روایت بھی نہیں ہے صحیح روایات میں یہ نہیں ملتا ہے کہ علاقے کا جو اناج ہے وہاں سے فطرہ دینا ہے بلکہ صحیح روایات میں یہ ملتا ہے کہ فلا فلا چیزوں میں فطرہ دینا ہے اوکل پانچ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پانچ چیزیں اناج نہیں تھیں دیکھیں خجور وغیرہ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اُس زمانے میں یہ کھانا تھا حالانکہ حقیقت میں یہ فل ہے اور آج یہ فل مانا جاتا ہے لیکن اُس زمانے میں یہ کھانا تھا اس میں جو جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اناج ہے پانیر ہے آپ دیکھیں یہ اناج نہیں ہے نہ اُس زمانے کی عام گزہ ہے اس طرح سے گہوں ہیں گہوں بھی اُس زمانے کی عام گزہ نہیں ہے یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں میں صرف خجور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اُس زمانے کی عام گزہ ہے باقی اس زمانے کی عام گزہ ہے ہی نہیں ایسا نہیں کہ اس زمانے میں یہی سب کھاتے تھے بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں وہ زیادہ زیادہ لوگ کھاتے تھے جیسے گوشت اس میں نہیں ہے جبکہ گوشت بہت کھاتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس طرح سے دودھ کھاتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس طرح سے اور بھی کئی چیزیں ملتی ہیں جن کو وہ کھاتے تھے لیکن ان چیزوں کا یہاں ذکر نہیں ہے تو یہ ذہن میں پہلے بٹھا لیں کہ حدیث میں ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ اناج ہی دینا ہے اور اپنے علاقے کے اناج دینا ہے بلکہ حدیث میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اس لئے انہی پانچ چیزوں میں سے اگر فطرہ دیا جائے تو یہ بہتر ہے کیونکہ حدیث پر عمل ہو رہا ہے لیکن اگر کسی علاقے میں اصل حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے یعنی جو خجور جوکشمش اور پنیر وغیرہ کا ذکر ہے یہاں سے فطرہ نہیں نکالے بلکہ وہ چاول دال اور اپنے یہاں کا جو کھانا پینا وہاں سے نکال لیں تو پھر یہ تو قیاس ہو گیا یہ تو حدیث پر عمل نہیں ہوا بھئی یہ کیسے آپ نے تے کر لیا کہ ہم کھانا نکالیں گے حدیث میں تو کھانے والنے کا ذکر نہیں ہے بھی کھانا تو اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوست بھی تھا مچھلی بھی کھاتے تھے روٹی کھاتے تھے جس طرح سے دودھ پیتے تھے بہت ساری چیزیں تھیں لیکن یہ ساری چیزیں فطرے میں نہیں دی گئیں بلکہ آپ دیکھیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے صحیح مسلم مگرہ کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب فطرے میں گےہوں نکالا جانے لگا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گےہوں نکالا گیا جیسا کہ تحاوی کی روایت ہے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نکالا گیا تو وہاں پہ یہ عام روایت نہیں تھا اور ان کے سامنے وہ حدیث بھی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے ازتحاس سے فطرے میں گےہوں بھی نکالا تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اختلاف کیا انہوں نے حرام نہیں کہا لیکن انہوں نے احتیاط سے کام لیا کہ ہم تو صرف انہی چیزوں سے فطرہ نکالیں گے جن چیزوں سے ہم نبی کے دور میں فطرہ نکالتے تھے اچھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گےہوں کی جو مقتار ہے نکالنے کی وہ آدھا سا کر دیا تھا آدھا سا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے اختلاف تھا کہ بھئی آپ آدھا سا کیوں دے رہو آپ کو ایک سا دینا چاہئے لیکن یہ غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کو گےہوں نکالنے ہی سے اختلاف تھا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس بگور کی یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس بات کے لئے تیار ہی نہیں تھے کہ میں گےہوں فطرے میں نکالوں حالانکہ اس وقت جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے تو اس وقت اس علاقے کی یہ ایک عام غزہ بن چکی تھی لیکن عام غزہ ہونے کے باوجود بھی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے ہرگز تیار نہیں ہوئے کہ ہم یہاں سے فطرہ نکالیں گے حالانکہ یہ جو فطرے والی حدیث ہے اس کے راوی بھی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہی تو روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلا فلا چیز نکال دیتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ انہی کی حدیث کو پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انہ سے فطرہ دے سکتے ہیں حالانکہ اس حدیث کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل نہیں کہ انہ سے فطرہ دیا جائے گا بلکہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو خاص چیزوں کا ذکر کھانے کی جو خاص چیزیں انہی سے فطرہ دینا چاہیے تو انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ایک سا اور آدھے سا کا مسئلہ تھا وہ اختلاف کا معاملہ تھا نہیں بلکہ وہ سرے سے اس بات ہی کے قائل نہیں تھے کہ ہم یہوں کو بطور فطرہ نکالیں چنانچہ مشکات کی جو مشہور شرح ہے مرات المفاتی شیخ الحدیث و عبداللہ رحمہ اللہ کہ انہوں نے بھی لکھا یہ بات کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یہوں نکالنے ہی کے قائل نہیں تھے اور یہی بات امام ابن حضن رحمہ اللہ نے بھی المحلہ میں لکھی ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے یہوں نکالنے سے انکار کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گلے سے دیا جائے گا ایسا حدیث میں بلکل نہیں ہے اس طرح کی حدیثوں کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور وہ خود بھی اس کھانے کو عام نہیں مان رہے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب گیہوں ایک عام گزہ ہوگی تو اس سے فطرہ نکالنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں فرمایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ خود قیاس کے قائل نہیں جو آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے تھے تھے نا کہ اپنے علاقے کا دال چاول نکالو حدیث پر امال ہوگا اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں نا وہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں سمع رہے ہیں کہ آپ دال چاول نکال دے گا چل جائے گا تو کیوں نکالنے کے قائل نہیں ہے یعنی ان کی اپنی فق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز نکالتے تھے وہی نکالیں گے تو اس لئے ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو افضل پر عمل کرنا ہے تو دال چاول نکال کے آپ افضل پر عمل نہیں کر سکتے اگر آپ کو افضل پر عمل کرنا ہے تو حدیث میں جو جو چیزیں ذکر ہیں آپ انہی چیزوں سے فطرہ نکالیے نہ یہ کہ اپنے علاقے کے کھانے پینے کی چیزوں سے فطرہ نکالنے لگے یہ بالکل حدیث میں نہیں ہے حدیث میں جو چیزیں ذکر ہیں وہ ہمارے علاقے میں موجود بھی ہیں اس لئے انہی چیزوں سے فطرہ نکالیں یہ افضل ایسا کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے حدیث پر عمل کیا دال چاول نکال کے آپ کو کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو یہ حدیث پر عمل نہیں کہاں دال چاول چلتا تو اللہ کی نمیسم کے زمانے میں اور صحابی نے اس حدیث کے مفہوم کو عام بھی نہیں سمجھا جب گیہوں کو شامل نہیں کیا تو آپ دال چاول کو کیسے شامل کر رہے ہیں اس میں ہاں گیہوں کی الگ سے حدیث موجود ہے لیکن جو جس حدیث کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں جس کو لے کے کہا جاتا ہے کہ آنات بھی نکال سکتے ہیں اس حدیث کے راوی نے اس میں گیہوں شامل نہیں کیا آپ دال چاول کیسے شامل کر سکتے ہیں اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ جن پانچ چیزوں کا ذکر ہے انہی میں سے اگر آپ فطرہ نکالتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بہتر بات ہے بلکہ اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تولنے کا رواج بھی تھا اور ناپنے کا رواج بھی تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو فطرہ دیا جاتا تھا وہ ناپ کی دیا جاتا تھا اس لئے اصل سنت پر عمل کرنا ہے تو یہ جو ہمارے یہاں تولنے کا رواج ہے وہ ختم کر کے ناپ کے دینا چاہیے جو سا ہے اسی سے دینا چاہیے کیونکہ جو ہم آپ تول رہے اچھا نہیں کہ اس زمانے میں جاتے ہیں اس زمانے میں بھی چیزیں تولی جاتے تھیں لیکن یہ چیزیں ناپ کے دی گئیں تو اس لئے ناپ کے ہی دینا چاہیے یہی بہتر ہے اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ پہ پیسہ دے دیں تو اس کی گنجائش ہے کی نہیں تو دیکھیں بلکل اس کی گنجائش ہے بہتر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہتر تو ہی ہے کہ حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص پیسہ دینا چاہتا ہے فطرے میں رقم دینا چاہتا ہے تو صحابہ کرام حرزلوں کے دور میں تابعین کے دور میں باقاعدہ اس پر عمل ہوا ہے اور صحابہ میں اور تابعین میں جن لوگوں نے بھی فطرے میں نقد دینے پر عمل کیا ہے اس کے برخلاف کسی نے بھی جو ہے ان کے خلاف کوئی فتوہ نہیں دیا ہے یعنی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح سے تابعین رحمت اللہ علیہم نے فطرے میں پیسہ نکالا نقد نکالا تو اس وقت پوری دنیا کے کسی بھی عالم نے نہیں کہا یہ غلط ہے کسی نے بھی نہیں کہا یہ غلط ہے اچھا یہاں پر کچھ لوگ ابو سعید الخدری رضیوں کی اس حدیث کا حوالہ دیتے جو میں ابھی آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ دکھو انہوں نے امیر معاویہ رضیوں سے اختلاف کیا بھائی انہوں نے اختلاف گلہ دینے سے کیا تھا پیسہ دینے سے نہیں کیا تھا یعنی آج جو ہم دال چاول نکالنے نا اسی سے اختلاف کیا تھا انہوں نے پیسہ دینے پر نہیں اختلاف کیا تھا انہوں نے پیسہ دینے پر اختلاف نہیں کیا تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ جب وہ گیوں کے قائل نہیں تھے تو ظاہر ہی کہ پیسے کے قائل نہیں ہوں گے لیکن اس حدیث کو اسی معنی پر رکھئے جس معنی پر اصلاً وہ حدیث ہے آپ اس کو لاکھے پیسے پہ نہ فٹ کرے ہو تو آن آج کے بارے میں کہ حدیثوں میں جن چیزوں کا ذکر اس کے علاوہ آلکھ سے کوئی آنا نہیں دے سکتی یہ ابو سعید الخضیر رضیوں کا قول ہے باقی یہ کہ جب لوگوں نے یہ پیسے دینے شروع کیے تو اس پر کسی نے اوبجیکشن کیا ہو اس پر کسی نے خاص اس کو لے کے کسی نے اطراز کیا ہو ایسی ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے سب سے پہلا حوالہ یعنی اسلام کی فقی تاریخ میں سب سے پہلا فتوہ اگر کسی کا ملتا ہے کہ فطرے میں نقد نہیں دینا چاہیے تو وہ امام مالک رحم اللہ کا قول ہے دیکھیں ان سے پہلے ایم اربا میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا نام آتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی قائل ہیں کہ نقد دیں گے امام مالک رحم اللہ یہ پہلے شخص ہیں جو انہوں نے فتوہ دیا کہ فطرے میں نقد نہیں دینا ہے ان سے پہلے صحابہ کا اور تابین کا عمل رہ چکا ہے بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے تو باقعدہ سرکاری قانون ہی بنا دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اسی پر عمل کریں گے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری قانون جب بن جاتا ہے تو مجبوری میں آدمی اس کو فالو کرتا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کوئی سرکاری قانون جب زبردستی بنتا ہے تب لوگ اس کے اطاعت کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے زبردستی کوئی قانون نہ دیا اور دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے دونوں آپشن دیا تھے صرف ایسا نہیں کہ آپ کو پیسہ ہی لینا ہے آپشن دیا تھا انہوں نے کہ سامنے والا یا تو پیسہ دے یا خجور وغیرہ جو حدیث میں ذکر وہ دے تو اگر کسی کو انکار کرنا تو انکار کر سکتا تھا یعنی اس پر عمل نہ کر سکتا تھا وہ ان کے قانون بنا سے کیا ہوتا انہوں نے مسلط تھوڑی کیا تھا کہ آپ کو یہی دینا ہے انہوں نے تو آپشن دیا تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے چنا یعنی پیسے دیئے لوگوں نے اور کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ جب دونوں آپشن موجود ہے تو ہمیں وہ پیسے والا آپشن نہیں چنا چاہیے کیونکہ حرام و ناجازے کسی نے نکار تو دیکھیں صحابے کرام رضی اللہ عنہم اور تابین کے دور میں ایک اجتماعی عمل ملتا ہے کہ فطرے میں نقد دینے کا عمل رہا ہے اس لئے ہم بالکل سے اس کو ختم نہیں کر سکتے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں آج بھی آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں یعنی جو چیز صلف سے ثابت ہے صلف سے اس لئے بعد لوگ لکھتے ہیں اپنی تحرور میں کہ صلف کا قدیم موقف رہا ہے یعنی صحابہ و تابین کے دور میں اس کی مثال ملتی ہے تو اب اس کو یہ کہنا کہ نہیں بھئی یہ بیدت ہے اور یہ ہے یہ ہے اس پر سختی کرنا یہ جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افضل تو بھائی یہی ہے کہ حدیث میں جن چیزوں کا ذکر انہی چیزوں کو آپ فطرے میں دیں لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیتے ہیں یہ دال چاول پتہ نہیں کیا کیا نکالنا شروع کرتے ہیں اپنے علاقے کا تو بھئی ایسے حالات میں اگر کوئی پیسہ بھی دے رہا ہے تو کچھ غلط نہیں کر رہا ہے جس طرح سے ہم یہ نہیں کہتے کہ دال چاول نکالنا غلط ہے ایسے پیسے والے کو بھی غلط نہیں کر سکتے ورنہ یہ غلط ہے تو پیسہ وغیرہ بھی غلط ہے صرف آپ وہی نکالیے جو حدیث میں ذکر ہے جیسا کہ امام ابن حضم رحم اللہ کا قول ہے امام ابن حضم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بیچ نہیں نکال سکتے صرف وہی نکالنا ہے جو حدیث میں ذکر ہے باقی اس کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی در ادھر کی چیز نہیں نکال سکتے یہ امام ابن حضم رحم اللہ کا قول ہے لیکن اگر ہمارا یہ قول نہیں ہے ہم دال چاول میں قیاس کی گنجائش رکھتے ہیں تو پیسے کے معاملے کیوں نہیں اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کچھ لوگ بہت ہی مزے لے لے کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بھئی اگر یہ فطرے میں پیسہ دینا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرے میں پیسہ کیوں نہیں دیا گیا اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر فطرے میں گلہ دینا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عام گلہ کیوں نہیں دیا گیا اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیوں نہیں ملتا کہ عام کھانے کی چیزیں یعنی جو بھی کھانے کی چیزیں سب دیں کچھ ہی چیزوں کا ذکر ملتا ہے یہ تو نہیں ملتا ہے کہ گوشت دیا گیا مچھلی دی گئی سبجی دی گئی دودھ ہاتا کی دودھ کا بھی ذکر نہیں ملتا حالانکہ باد کے فقہہ نے کہا ہے کہ آپ فطرے میں دودھ دے سکتے ہیں گوشت کا ذکر نہیں ملتا ہے جبکہ باد کے فقہہ نے کہا ہے کہ آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں یہ تو حدیث میں نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ان چیزوں کو فطرے میں نہیں دیا گیا کیوں آپ اس کی بہت ساری تعویلات کر سکتے ہیں بہت ساری توجہات کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ یہ چیزیں عام نہیں تھیں یا کہیں کہ یہ چیزیں خراب ہو سکتی تھیں یا یہ کہیں کہ ان چیزوں کو تولا نہیں جا سکتا ناپا نہیں جا سکتا وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے ایسے ہی معاملہ پیسوں کا بھی تھا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیسے ہوتے تھے وہ ہمارے زمانے کے پیسوں کی طرح نہیں تھے ہمارے زمانے میں دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی کرنسے موجود ہیں ایک روپیہ ہے دو روپیہ ہے پانچ روپیہ ہے دس روپیہ ہے یعنی کوئی چھوٹی چیز مارکیٹ میں لینے آئے تو اس کے لئے ہمارے پاس کرنسی ہے لیکن اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی تھی اس کا اماؤنٹ بڑا تھا یعنی دیکھیں ایک کرنسی تھی دینار اور ایک کرنسی کیا ہے درہم تو دینار یہ بہت بڑی کرنسی ہے سونے کا سکھا کہتے تھے اب وہ ایک سا اگر آپ کو دینا ہے خجوٹ اس کے لئے سونے کا سکھا کیوں دے گا کوئی سونے کا سکھا جیسے آج مالی جی ہمارے پاس جو دو آزار کی نوٹن تو مطلب تقریباً آج پاس یہ سمجھ لیجی تو سونے کا سکھا بلکہ اس سے بھی آج دیکھیں گے تو وہ مہنگا ہو جائے گا تو دینار جو ہے دینار یعنی سونے کا سکھا وہ اپنے آپ میں اتنی بڑی مالیت کا ہے اتنی بڑی اس کی قیمت ہے کہ آپ چھوٹی چیز کی جگہ اسے دے ہی نہیں سکتے جیسے بھی میرے پاس دو ہزار کی نوٹ ہو اور مجھے ایک روپے کی ٹاوفی لینا ہے اب اس کا چینج ممکن نہیں ہے تو بتائیے میں کیسے خریدوں گا دو ہزار سے یعنی ٹاوفی لینا ہے اس کے دو ہزار کی نوٹ ہے اور ٹاوفی ایک روپے کی میں کیسے ایک روپے نہیں میرے پاس تو اس کو میں کیسے لے سکتا ہوں تو اس نوٹ سے میں خریدی نہیں سکتا ہوں نوٹ کی جگہ کچھ اور دینا پڑے گا تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دینار والا سکھا تھا اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ فطرے میں اس کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ بعد کے عدوار میں جب تابعین نے بہت بڑی مقدار میں فطرے میں پیسہ دینا شروع کیا تو بھی چاندی کی سکھے دیئے دیرہم دیئے دینار نہیں دیئے یہ جو روایات میں عمر بن عبدالعزیر علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہے کہ لوگ بہت سارے لوگ دیتے تھے فطرے میں پیسہ تو پیسہ کیا دیتے تھے چاندی دیتے تھے یعنی چاندی کا سکھا دیرہم دینار نہیں دیتے تھے کیونکہ اس وقت بھی دینار کی قیمت بہت زیادہ تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینار کی قیمت بھی زیادہ تھی اور دیرہم کی قیمت بھی زیادہ تھی یعنی دینار دیرہم یہ بہت بڑا پیسہ ہوتا تھا بڑا سکھا ہوتا تھا یہ ہر جگہ اس کو نہیں یوز کیا جاتا تھا اس لئے آپ حدیث کا ذخیرہ پورا چھان ماری ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایک سا والی چیز کو کسی کو صرف ایک سا خریدنا ہو کوئی چیز صرف ایک سا اب اس نے دیرہم دیا ہو یا دینار دے کے لیا ہو ایسی کوئی ایک روایت نہیں ملے گی ہاں کچھ روایتیں جہاں دینار درہم کا ذکر ہے اس میں اس طرح سے ذکر ملے گا کہ یہ بہت بڑی مقدار ملے گا یعنی کوئی پورا گودان ہی خرید رہا ہے کوئی پورا باگ خرید رہا ہے خجور کا یا کئی بوریاں خجور خرید رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں دینار درہم دے گا لیکن صرف ایک سا خجور لینا مارکیٹ سے اس کے لئے کسی نے درہم دیا ہو کسی نے دینار دیا ہو ایسا حدیث میں ملتا ہی نہیں بلکہ صاحب بخاری کی روایت میں کیا ہے کہ جو صحابہ مزدوری کرنے جاتے تھے تو ان کو اجرت میں خجور دی آتی تھی ان کو کوئی دینار اور درہم نہیں دیتا تھا کیونکہ ایک دن کی جو اجرت بنتی ہے وہ کم ہے یعنی دینار اور درہم کی مالیے سے کم ہے تو ایک دن کی جو تنخواہ ہے نا وہ دینار درہم کی مالیے سے کم ہے تو دینار درہم کیسے کوئی دے گا تو ان کو خجور دی دیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ ان چیزوں کی ویلو بہت زیادہ تھی لیکن بعد کے زمانے میں جب فراوانی ہوئی مال بہت زیادہ آیا لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو گیا تب درہم کی وہ ویلو نہیں رہ گی پھر لوگوں نے اس کو بھی فطرے میں نکالنا شروع کیا تو یہ وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیسہ فطرے میں نہیں دیا گیا باہر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چھوٹا سا سکہ چلتا تھا دانق دانق یعنی چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا درہم نہ اس کے بھی کئی حصے کریں تو ایک چھوٹا حصہ بنتا ہے دانق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا یہ بلکل بیکار بات ہے کسی روایت میں نہیں ہے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کی حدیثوں میں لیکن آپ کو ڈھونڈنی سنے میں لگا آپ ڈھونڈ جا لیجئے یہ بہت بعد میں دانق کا جو سکہ نا چھوٹا سکہ یہ بہت بعد میں اس کا رواج ہوا ہے یہ شروع میں اس کا کوئی نام ہو نشان نہیں تھا یہ بہت بعد میں اس کا رواج ہوا ہے عرب کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس زمانے میں چھوٹے سکھے تھے ہی نہیں جو چھوٹی چیزوں کی جگہ پر یوز کیا جا سکے اس لئے وہ اس زمانے میں ان جگہوں پر یہی خجور وغیرہ ہی استعمال ہوتا تھا یعنی جب صحابہ اکرام بازار جاتا تھا مارکٹ تو کیا ملک دینار درہم لے کے جاتے تھے اب بڑی چیز لانے جیسے بکری خرید نہیں ہے تو لے کے جاتے تھے لیکن چھوٹی موٹی چیز خرید نہیں ہے تو خجور لے کے جاتے تھے خجور دیتے تھے اس سے خرید کے لاتے تھے تو کرنسی کی جگہ پر ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا یہ چیزیں کرنسی نہیں تھی لیکن کرنسی کی جگہ پر ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ زمانے میں چھوٹی کرنسی نہیں تھی بڑی کرنسی ہوتی تو چھوٹی کرنسی نہیں تھی تو چھوٹی چیزیں خریدنے کے لیے اسی طرح سے یہ خجر وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا تو یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں پیسہ دینا ممکن نہیں تھا لیکن بعد میں حالات بدل گئے دولت عام ہو گئی لوگوں کے پاس دینار درہم بھر گئے بہت زیادہ ہو گئے پیسے اور پھر وہ تھوڑا سا بیلنس ہوا قیمتیں تو پھر صحابہ کرام فطرے میں یہ نکالنے لگے یعنی یہ درہم بھی نکالنے لگے خلاص کلام یہ کہ فطرے میں افضل تو یہی ہے کہ صرف ان چیزوں سے فطرہ دیا جائے جو چیزیں حدیث میں ذکر ہیں لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے حدیث کو چھوڑ دیتا ہے نس کو چھوڑ دیتا ہے قیاس پر آتا ہے دالچاول کی بات کرنے لگتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ پھر ایسے ماحول میں اور ایسی جگہوں پر پیسے بھی نکال سکتے ہیں جس آدمی نے حدیث چھوڑ دیا نہ چھوڑ دیا اب وہ بدل پر آ گیا تو پھر پیسے پر بھی وہ آ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ صرف سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ چند چیزیں تھیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پرلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں مصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے ولی ماں کا مدت کیا ہے کیعنی کہ ولی ماں کرنا جائز ہے یا دوسرے دن کرنا جائز ہے میں بنگلو سے بات کروں السلام علیکم ایک ہی دن نکاح اور ایک ہی دن ولی ماں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی جائز مسئلہ ایک الگ ہے لیکن ہر چیز میں ہماری شان کیا ہونی چاہیے کہ ہم سنت کو تلاش کریں سنت کیا ہے بھائی کچھ علماء فتوہ دیتے ہیں کہ جائز ہے اس فتوے پہ ہماری نظر ہے حالانکہ بعض علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے بعض علماء اس کو حرام و ناجائز بھی کہتے ہیں لیکن اس سے قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی کسی بھی صحابی کی یہ سنت نہیں رہی یہ طریقہ نہیں رہا کہ انہوں نے ایک ہی دن میں شادی کی ایک ہی دن میں علیماء کیا ایک روایت نکل کی آتی ہے جو طبقات ابن ساتھ کی ہے البدہ و نحہ میں بھی نقل ہے اسی طرح سے عون المعبود میں بھی اس کو نکل کیا گیا ہے کہ ایک بہشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کرائی تھی تو اس موقع پہ اس نے شادی کیا وقت ہی کھانے کا انتظام کیا اور کہا تم لوگ بیٹھو کیونکہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں تو اس حدیث کو کوٹ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو ثابت ہے یہ تو ثابت ہے کہ نکاح کے وقت ہی والی محال ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے من گھڑت روایت ہے اس کی سند میں قضاب راوی ہیں طبقات والی روایت میں محمد بن عمر آئے اور اسی طرح سے جو بہیکی والی روایت البدہ و نحا میں جو روایت ہے اور بہیکی والی روایت اس میں بھی ایک قضاب راوی موجود ہے اور یہی روایت آن المعبود میں منقول ہے یہ چھوٹی من گھڑت فائبری کردے روایت ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اہل حدیث ایک چھوٹی یعنی ضعیب بھی نہیں بلکہ چھوٹی من گھڑت حدیث کو کوٹ کر کے یہ کہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ بہت بڑی بدنسیبی کی بات ہے ہاں کچھ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے ان کی بات ایک الگ ہے لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ سنت ہے جو بہت خطرناک گلتی ممتلہ ہے یہ سنت تو نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا نہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہے اسی لئے شیخ علبانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ سنت تو یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ولیمہ ہوگا اور یہی بات ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی کہی ہے اور تمام اہل علم نے جو احادیث کے روشنی میں شرع کی ہے وہ یہی بات کی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کی گنجائش ہے کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے ان کا قیاس ہے ان کی سمجھ یہ حدیث نہیں ہے ان کے پاس اس لئے صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو نبی کا طریقہ ہے ہم ہر جمعہ میں کہتے ہیں سب سے بہترین راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چنہ چاہیے اس لئے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں شادی کے کھانے کا ایک رواج ہے جو ہندوانا رواج ہے ہم نے ہندو کلجر ایڈاپ کر کے رکھا ہے اب اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب کچھ علماء نے یہ نکتہ دیا ہے نہیں نہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں شادی کا کھانا نہیں انتظام کرو بہت اچھی بات ہے ہم تم کو اس کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ ولیمہ ہے یعنی اس کا ٹائٹل بدل دو وہ جائز ہو جائے گا تو یہ پٹی پڑھائیے کچھ لوگوں نے اللہ ہدایت دے اسے لوگوں کو تو یہ بہت غلط بات ہے چلو بعض علماء کا یہ قول ہے نا کہ ہو سکتا ہے ولیمہ نکاہ ایک دن ہو سکتا ہے اس قول کی روشنی میں اگر چلو کوئی عمل کرتا ہے ایک الگ بات ہے ہم یہ کہیں گے سنت سے ہٹا ہوا ہے لیکن چلو کچھ علماء کا فتوہ ہے اس کے لئے اس پر ہم سکتی نہیں کریں گے لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے ایک ہندو کلچر کو ہم نے ایڈاوب کیا ہے اس کو اسلامائز کرنے کے لئے ان فتحوں کا سہارا لے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کے بات ہے یہ بہت بڑی بدنصیبی کے بات ہے اور خاص تو اہل حدیث کو تو ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے اہل حدیث کا ایک مشن کیا ہے اہل حدیث ایک تحریک ہے اس کی تو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سنتوں کی طرح بلائے بیدتوں کو ختم کرے اور جو بیدت نہ بھی ہو جائز بھی ہو وہاں پہ جا کے یہ پیغام عام کرے کہ بہتر کیا ہے اچھی بات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دے یہ کام ہے اہل حدیث کا نہ یہ کہ جو ہماری کوئی عادت بنی ہوئی ہے کوئی ہندوانہ رسم لے کے چل رہے ہیں اب اس کو لیگل بنانے کیلئے کوئی ادھر ادھر کا فتحہ لائکے اور اس کو کہیں گے نہیں شان سے کرو بھئی سب ٹھیک ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدا دے خلاص اقلام یہ کہ نبی کا طریقہ جو ہے جو صحیح طریقہ ہے شیخ خلبانی رحمہ اللہ علیہ لیکن نبی سے وہ سب ثابت نہیں اس لئے وہ سب نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شہر حضر آباد کا رہنے والا ہوں اور میرا نام عمر تمیمی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ شادی براد میں استعمال کی جانے والے گھوڑوں کی رقم جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا پوچھنا یہ ہے شادی بیائے میں جو گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی رقم جائز ہے کی نہیں بھائی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ضرورت کیا ہے اگر کوئی جائز ضرورت کے تحت آپ نے کیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ناجائز کام کیا ہے ناجائز کام کرنے میں آپ کسی کا تعاون کر رہے ہیں کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اس کے لئے کوئی سواری فرام کر رہا ہے تو یہ تو غلط ہو جائے گا یہ نہیں کر سکتے البتہ ایسے ہی نارملی کوئی کسی نے ایسے ہی لے لیا گھوڑا کہ ہم گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے حرام ہونا جائے گا لیکن اگر اس کے ساتھ جسے آج کل کیا ہوتا ہے دھول با جائے یعنی گھوڑوں کے ساتھ جو بارات نکلتی ہے اس میں کوئی ناشتہ ہے جو دھول بجاتے ہیں تو اس طریقہ طریقہ آئے تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گے تو ناجائز اور حرام ہو جائے گا یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے لیکن نارمل اگر کوئی بیٹھ کے چلا گیا تو گرچہ ہمیں کہیں گے اسے ہم نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے چلو آپ کی عجرت حرام ہے لیکن اگر کچھ بھی وہاں حرام اور ناجائز کیا یعنی سواری کے علاوہ پلس کچھ اور ناجائز چیز وہاں پہ آئی ڈھول پاجہ تماشا کچھ بھی یا یہ کی کسی رسم کو آپ فالو کر رہے ہیں ہندوانا کلچر کو آپ فالو کرتی وہ سب کر رہے ہیں تو پھر یہ اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں شیخ خیریت انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ سے سبح خیریت سب بھائیں انشاءاللہ شیخ میرے نام جیلان ہے کچھ بھیان ہمارے جو معاشرے میں ہیں دیکھنے میں آتا ہے وہ لوگ پانچ ٹیم کی نماز پڑھتے ہیں کیا ان کے خود ماں باپ کو انہوں پوچھ کر نہیں دیکھتے ان سے گھر سے باہر ڈھکلالتے وہ لوگ دیکھتے تو پانچ ٹیم کی نماز پڑھتے ربزار میں روزہ رکھتے ایسے اچھے اچھے کام بھی بہت کرتے ان لوگ کو ان لوگ کو بھائی بہن بھائیاں بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں ایک کے پر ایک کے پر انہوں کو کوٹی دال لیتے کھانا تو دال یا مئی دال یا کھانا تو دال مئی دال پیسہ کر کے ان کو پوچھ کو نہیں دیکھتے ان کو ڈھکل دالتے کیا ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی خائمت کے دن کیسا کر سکتا ہے درست کے بارے میں اللہ جزا کلا ہے یہ بھائی صاحب ہیں کچھ حیدر آبادی لہجے میں شاید بات کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس لئے مادرت خائم میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا آپ اسی سوال کو دوبارہ بھیجئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو حالانکہ میں کناٹک میں رہ بھی چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ جرا فرسے اور صاف ستری زبان میں اس کو کہیں تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں اس کے بعد انشاءاللہ جواب دے سکوں گا بہرحال وقت ہو چکا ہے ہم یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیڑھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہر ہے اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑھ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ کھیں آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں